بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جز اللہ عنہ محمد ماہ وآلہ میرے ناظرین امید ہے آپ خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالی شانو ہوں آپ کو خوش و خورم رکھے میرے ناظرین دجال کے متعلق آپ نے مختلف ویڈیو دیکھی ہوں گی اس کی آمد کے بارے میں اس کی نشانیاں آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ دجال جو ہے کتنے دیر دنیا میں رہے گا یہ ایک لمبی حدیث ہے اس میں سے کچھ حصہ آپ کے سامنے اس کی تشریف ڈسکس کروں گا تو آئیے پہلے اس کو پڑھتے ہیں تو میرے ناظرین یہ بہت لمبی حدیث ہے اس میں دجال کا سارا ہی ذکر ہے لیکن اس میں جو ہم نے ایک چیز لینی ہے جو میری ویڈیو کا ٹائٹل اور موضوع بھی ہے وہ یہ ہے کہ دجال کا یعنی کہ جو رہنا ہے دنیا میں وہ کتنی دیر ہوگا یہ فائدہ میں دیکھیں دجال کا جو رہنے کا پہلا دن ہے وہ ہوگا ایک سال کے برابر پہلا دن کتنا ہوگا ایک سال کے برابر اور دوسرا ہوگا ایک مہینے کے برابر اور تیسا دن جو ہوگا دجال کا وہ ہوگا ایک ہفتے کے برابر اور باقی سنتیس جو دن ہوں گے وہ عام دنوں کے برابر ہوں گے تو اس طرح دجال کی دنیا میں ٹھہرنے کے مدد بنے گی ایک سال اور دو مہینے اور چودہ دن کے برابر بنتی ہے اس کا ایک دن جو ہوگا وہ ایک سال کے برابر ہو جائے گا تو شارحین نے دن کا لمبا ہونے کا مطلب یہ لکھا ہے کہ یہ دن لمبا اس لیے لگے گا کہ پریشانی کا عالم ہوگا اس وقت تو پریشانی کے عالم میں یہ دن لمبا لگے گا تو بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ یہ دن جو ظاہر میں لکھا ہوا ہے ایسے ہی ہوگا اس کی مدد بنتی ہے ایک سال دو مہینے اور چودہ دن یعنی کہ دجال جو ہے اگر ظاہری اعتبار سے بھی دیکھیں جو مدد بتائی جا رہی ہے ایک سال دو مہینے یعنی کہ چودہ ماہ چودہ دن دجال کے رہنے کی مدد ہوگی دنیا میں تو میرے ناظرین قوی امکان یہی ہے جو علماء نے نیچے بیان فرمایا ہے اور دوسری بات یہ ایک حدیث ہے بہت لمبی پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا ہے یہ اسی میں سے لیا گیا ہے انہوں نے یعنی کہ اس کی تشریح کر دی ہے کہ ایک سال دو ماہ اور چودہ دن بنتے ہیں دجال کی دنیا میں رہنے کی مدد دیکھیں تھوڑی دیر کے لئے اس نے آنا ہے اور پوری دنیا میں اس نے ادھو مچا دینا ہے تو اللہ رب العالمین سے دعا کیا کرے اللہ رب العالمین ہمیں دجال کے فتنے سے اور اس کے کارندوں سے محفوظ فرمائے اللہ تعالیٰ تمام امد مسلمہ کا حامی و ناصر ہو آج طبیعت ٹھیک نہیں تھی اس لئے مختصر سی ویڈیو میں نے بنائی ہے تو آپ سے گزارشہ ویڈیو کا شیئر لازمی کرنا اور کمیٹ بھی کرنا چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا دعاوں میں ضرور یاد رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ